امریکہ ایسا بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ ٹرامپ ابھی تو ویسے اس کو دو تین ماہ لگیں گے عوضہ سنبھالتے ہوئے کہ وہ فوری طور پر ہی کوئی ایسی چیز کرے کہ امنان خان کو یا تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو اور نہ ہی تحریک انصاف کو یہ چاہتی ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی یا جو ہے وہ ٹرامپ ان کی ڈیل کروا دیں گے یا کوئی بہت بڑا امنان خان کو فیبر دے دیں گے تحریک انصاف کا یا پاکستان کے لوگوں کا صرف اس حد تک مطالبہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر جو کھلوار کروا رہا تھا جس جبر فصائیت کو سپورٹ کر رہا تھا اس ننگی اور گندی سپورٹ کو بند کرے جس طرح سے امریکہ نے پاکستان میں حکومت گروائی کیوں کہ دیکھیں ہمیں بہت کہا جاتا ہے نہیں جی امریکہ نے حکومت نہیں گرائی امنان خان کی یہ تو یہ ہوا وہ ہوا اگر امنان خان کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی تھی تو آپ سائفر پہ کر دیتے نا تحقیقات کروا ل تھے آپ سائفر پہ کیوں نہیں آپ نے سائفر پہ تحقیقات ہونے دیں آپ کے خلاف ان کے ٹویٹس دیکھ لیں پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکی دفتر خارجہ میں جب جب بریفنگ ہوئی تو پاکستان سے جو جہانزیب صاحب ہیں جو اے آر وائی کے وہاں پہ بیرو چیف ہیں اور ایک جلیل صاحب ہیں رپورٹر ہیں تو انہوں نے ہر تقریباً بریفنگ میں پاکستان کے اندر جو انسانی کوک کی پامالی ہیں اب انسانی کوک کی پامالیوں پر بھی سوال کیا تھا انسانی کوک کی پ پر بات نہیں کی کیوں کیوں کہ ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ وہ وہی تو یہ کروا رہے ہیں وہ اس سارے نظام کے ساتھ آن بورڈ تھے کہ امران خان کا راستہ روکنا ہے اور پاکستان کے اندر انہیں پتا ہے کہ جتنا بھی ظلم ہوگا پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے اداروں اور نظام سے اعتماد اٹھے گا تو امریکہ اور پاکستان کے مخالفین کو انڈیا کو انسانوں کو تو فائد ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوگا مجھے بتائیں کہ پچھلے دھائی سال میں جب سے امران خان کو نکالا ہے پاکستان کمزور ہوئے یا مضبوط ہوئے لوگوں کا اعتماد پاکستان پر بڑا ہے یا کم ہوئے لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر اعتماد بڑا ہے یا کم ہوئے تو یہ جو کچھ یہ سوالات ہیں ان کے جو جوابات ہیں بروزگاری کام ہوئی ہے یا بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے یا کام ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک استحقام آیا ہے یا عدم استحقام بڑا ہے اب ان تمام کے جواب جب منفی میں ہوں گے تو اس کا پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوئے ی پاکستان اندرینی طور پر کمزور ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پاکستان کے اداروں سے اٹھا ہے تو یہ تو پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہے تو اس لیے جو ہے یہ حکومت جس کو ایک ننگی اور گندی سپورٹ آصل تھی جو بیڈن انتظامیاں کی ان کے لیے آج یہ برا دن ہے کہ ٹرامپ جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور اب کم از کم اگر امریکہ اور کوئی کردار عطا نہ کرے امران خان کے رہائی کے لیے کوئی کردار عطا نہ کرے کہ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ امران خان کے دور میں مطلب کسی پرندے کو بھی کچھ ہوتا تھا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آ جاتی تھی عورت مارچ والی ایکٹیو ہو جاتی تھی سو کال لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے خونی لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے لیکن جب سے امران خان کی حکومت گئی ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ہومن رائٹس اورگنیزیشنز نے اس طرح سے پاکستان کی حوالے سے کوئی بات کیا جس طرح کی بات وہ پہلے ماضی میں کیا کرتے تھے نہیں کیوں نہیں کی اس کی وجہ سمپل ہے کہ ا امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو اور امریکہ کو ایسے حکمران سوٹ کرتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں جو ان کے غلام بن کے رہے جو ان کو کہیں کہ آپ ہمارے والد ہیں آپ ہمارا سب کچھ ہیں آپ ہمارے دھاتا ہیں آپ وینٹی لیٹر کا بٹن بند کریں گے تو ہم بیسے دیکھو ہم مر جائیں گے ان کو ایسے لوگ تو پسند ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں تو اس لیے اگر اتنا بھی ہو گیا کہ امریکہ نے وہ جو ننگی اور گندی سپورٹ تھی اس نظام کو وہ کم بھی کر دی تو پاکستان کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی باقی میں اس بات سے ابھی ظاہر ہے ابھی ٹائم لے گے گا ابھی تو جو ٹرامپ آئیں گے پھر دیکھیں ان کی کیا فوران پولیسی ہوگی اور یہ بات تو تیہ ہے کہ امریکہ کے صدر جو بھی آتا ہے اس کی اپنی ایک پولیسی ہوتی ہے اور جو اس کی پولیسی ہوتی ہے اور امریکہ کی وہ اس کے بہت زیادہ اثرات امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ٹرامپ کے اثرات ہوں گے بہت زیادہ اور ظاہر ہے امران ٹرامپ کی ایک دوسری تو رہی ہے امران خان سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے لیکن اس وقت خیر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اس خطے میں کیونکہ انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ یہاں سے غوانستان سے نکال نہیں تھی تو پاکستان اس لئے ریلیونٹ تھا اس کے بعد اب کوئی اس خطے میں ایسی چیز ہے نہیں گو کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خ جائے گا کہ مطلب سولتکاری کرو امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کے خلاف تو ان کی موجیں لگ جائیں گے ان کو بڑے ڈالر جو ہیں وہ مل جائیں گے یہ باتیں ضرور کی جاتی تھی لیکن اب ڈرامپ تو ویسی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جنگیں نئی شروع نہیں کرنی بلکہ پہلے سے جاری جنگیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند کرنا ہے تو اس لیے بہت ان کی لیٹری نہیں نکلنے والی جو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ایران کے ساتھ کوئی لڑائی ہو اور ہم قاتل بن کے اور پھر پیس سالیں امریکہ سے اور موجیں ہماری لگ جائیں گی وہ تو ان کی چوروں ڈاکوں لوٹیروں کی بارال موجیں نہیں لگنے والی تو اب اس ساری صورتحال میں اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ تنے قریب جلے گئے تھے امریکہ کے کہ انہوں نے چین کے ساتھ جس طرح سے حالات خواب کیے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلی بار یہ خبر چلی پاکستان کی تاریخ میں کہ چینی مطلب سفیر کو دفت خارجہ طلب کیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ تمہارا جو اور پھر ہمارے فوراں آ آیا چینی سفیر کے بیان کے اوپر تو یہ پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تو تبدیلی تو آئے گی امریکہ کی پالیسی میں لیکن اس تبدیلی کا پاکستان کے انٹرل معاملات پہ امران خان سلیٹڈ کتنا اثر پڑتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اس سے کوئی بہت زیادہ تحریک انصاف کو ابھی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ نہیں کرنی چاہیے پہلے ہم جس سے بھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو وہ وہی کرتا ہے جو کال یائی افردی صاحب نے کیا ہے یائی افرد کہا کہ کمال ہو گیا اور بالکل وہ اپنے حلف کے مطابق چلنے لگے ہیں پھر کل انہوں نے جس طرح سے سہولتکاری آپ اس کو کہیں آپ اس کو سرنڈر کہیں آپ اس کو شکست کہیں جو کچھ جوڈیشل کمیشل میں ہوا اور حکومات نے اپنی مرضی کا آئینی بینچ جو ہے وہ بنا لیا ہے تو یہ ہے آنے والا ٹائم بتائے گا لیکن اثرات ہوں گے اور اچھے خاصے اثرات ہوں گے لیکن جو تحریک انصاف کی وہاں پہ تنظیم ہے امریکہ میں جو یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ ٹرامپ کی فیملی کے کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر وہ جیت گئے تو پاکستان کے اندر جو یہ جبر فستائیت ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ جو ایک جو بائیڈن انتظامیہ نے جو بائیڈن نے جو پاکستان کے اندر کھلوار کیا اس کے حوالے سے وہ اپنا کردار دا کریں گے تو یہ تحریک انصاف کی وہاں پہ تنظیم دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن بارحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس پہ کس حد تک جو وہ ان کی کمیٹمنٹس یا ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اور ایک چیز اور سہیل رشید صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے درست کہا کہ جہاں پہ آپ باقی سب کو کرائیڈ دے رہے ہیں تو اس جج کو بھی کرائیڈ دیجئے جس نے ٹرمپ کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دیا اور اس نے کہا کہ مطلب لوگوں کا حق رائے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو ٹرمپ کو جس طرح سے وہاں کی عدالتوں نے اجازت دیا الیکشن لڑنے کی اور یہ ناب پاکستان کے اندر قاضی جیسا مکروح آدمی کیا کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے آٹھ فرکہ الیکشن اس نے چوری کروایا اور آج جو پاکستان کے اندر انسرٹینٹی ہے جو پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں وہ ساری کی ساری سب کی سب ذمہ داری جو ہے وہ مرکزی اس میں جو کردار جو ایگزیکیوشن کرنے والا تھا ماسٹر مائننگ ایگزیکیوشن کرنے والا وہ گھٹی اور مکروح انسان تھا تو بارال جی یہ میں نے جس طرح آپ کو شروع کیا تھا کہ اس میں ٹرمپ پاکستانی اس لئے خوش ہیں اس کے جیتنے پر کہ جو بائیڈن نے جو پاکستان کے اندر ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو سپورٹ کر کے کھلوار کیا اس وجہ سے لوگ خوش ہیں دوسرا جو پاکستان کا میڈیا ٹرمپ کے خلاف کھڑا تھا لوگ اس پر خوش ہیں کہ ہمارے میڈیا کو شکاست ہوئی ہے جو منسلی میڈیا امریکہ کا تھا اس کو شکاست ہوئی ہے اور ایک جو تحریک انصاف نے جو توقعات کچھ لگا رکھی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ناصر یہ کہ وہ اس جبر کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ جو کچھ امریکہ کی امام پر ہوا ہے اس کو بھی وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہٹائیں گے ان چیزوں کو تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہاں کا میڈیا ان کو شکاست ہوئی ہے نون لیگ جتیم ہوئی ہے اور پاکستان پر اس کے مطلب کس حد تک اثرات ہوں گے یہ ظاہرہ آنے والا وقت بتائے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ